نمسکر جائپور سٹی میں آپ کا اصفاغت ہے اس وقت آپ کے ساتھ میں ہوں ابھینا و بھی جائپور نگر نگم گریٹر میں بھاجپا کے پارشد دو دھڑوں میں بڑھتے نظر آ رہے ہیں ایک دھڑے سے جڑے قریب پچاس پارشدوں نے آج پارٹی اس طرح پر بنا کوئی سوچنا اور بنا کسی باتچیت کے موجودہ کاروحاک میئر شریل دھابائی کے خلاب بیٹھک کی یہ بیٹھک جائپور کے ایک ہوتیل میں گپ چپ طریقے سے بلائی گئی سوٹرک مطابق اس بیٹھک میں میئر پد کے لیے پرتیاشی کے نام پر بھی چرچہ کی گئی جس میں لائٹ سمیتی کے دیکشہ سخپریت بانسر کے نام کی زیادہ چرچہ رہی ادھا ناراض پارشد بھاجپا پردیش کے اعلیے پہنچے اور سنگٹھن مہامندری چندر شکھڑ سے مل کر اپنی پیڑا بتائی گریٹر جائپور کی کاروحاک میئر شریل دھابائی کی مشکلیں بڑھتے دیکھ رہی ہیں کیونکہ گریٹر کے پچاس پارشدوں نے شریل دھابائی کی خلاف مورچہ کھول دیا ہے ایک ہوتل میں گپچک بیٹھک میں بھون نرمان سمیتی کے ادھیاکش جیتیندر شیمالی اور ادھیاکش سخپریت بانسر موجود رہے سوٹروں کی مانے تس بیٹھک کو میئر شریل دھابائی کی خلاف کھولے گئے مورچے کی شروعات مان سکتے ہیں کیونکہ ادھکانش پارشد دھابائی کی کارشیالی سے ناراض ہیں دھلمل کارشیالی پارشدوں کی سنوائی نہیں کرنا وارڈوں میں وکاس کارے نہیں ہونے اور سمیت پر سادھرن سبھا کی بیٹھک نہیں بلانے سے یہ پارشد میر سے ناراض کر رہے ہیں وارڈوں میں وکاس کارے نہیں ہونے سے پارشدوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کاریب تین مہینے پہلے بھی نگر نگم ہاریٹیج میں نردلی پارشد ایسے ہی ایک گفچوب بیٹھک کر کے میر کی خلاف لام بند ہو گئے تھے حالکہ جیتیندر شریمالی نے کہا کہ یہ بیٹھک کی اول سنگٹھن میں آگے کیا کاری کرنے ہیں اس پر چرچہ کے لیے بلائی ہے جبکہ سچائی یہ ہے کہ اس طرح کی بیٹھکوں میں میر، ڈپٹی میر، شہر ادھیاکش سبھی پندھکاری شامل ہوتے ہیں بیٹھک تو کہیں بھی ایک جگہ اکھٹے ہو گئے اس میں کیا ہے یہ تو آپس میں گیٹ ٹوگیدھر کر لیا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو بھی ہے جو چوئیس تاریخ کو جو ہمارے پردیش شدک جی کا جنم دن کا کارکم ہے اس کے کارکم کے نمیت ہم لسوبرو اکتریت ہو کر کے کس پرکار سے کارکم کرنا ہے ادھک سے ادھک سندر کارکم ہو، ادھک سے ادھک سنکھیا ماں پہنچے یہ اس بات کو لے کر کم جنم دن چل چاہا شیل دھا بھائی ورطمان میں گریٹر جیپور کی کاریوہک مہر ہیں نیلمبیت میر سومیو گورجر کا ماملہ ابھی بھی سپریم پورٹ میں بچارہ دین ہے سرکار نے ہی شیل دھا بھائی کو کاریوہک مہر کے طور پر لگایا ہے اور دو بار ان کا کارکال بڑھا بھی چکی ہے سوطروں کے مانے تو اگر سرکار کو جس سمیں سپریم پورٹ سے جیت مل جائے گی اس کے بعد سرکار کبھی بھی میر پر سے شیل دھا بھائی کو ہٹا کر نئے سیرے سے چناؤ کروا سکتی ہے زی میڈیا کے لیے جیپورٹ سے وشنو شرما اور دیپک گوئی کی ریپورٹ